رسول اللہ لبائی والسلام على سید الانبیاء والمرسلیم ام عبادات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جعلنی مکیم الصلاةی و من زریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفقی و لیوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم کار اللہ تبارک و تعالی فیشان حبیبی و محبوبی مغبر و حامل ان اللہ و ملائکته یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علیہ و اصحابی و بارک و صلیم اگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا اور پلکی خبر نہیں واجب الہترام مسند سٹیج پہ جلوہ کر کبلا فیر صاحب واجب الہترام من جللہ مقتدر علماء اہل سنت احباب محشل حاضرین محشل معززین علاقہ عوام اہل سنت السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو دعا ہے کہ مالک علم جزال خالق عزو سما اللہ تبارک و تعالی جللہ مجدوہ کریم اس آل سباب دی اس میں فیل فاقنوں میرے کریم رب اپنی بارگاہی کی بریائی دے اندر شرف قبولیت اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت صدقے قبلہ حاجی وید بحیث صاحب علیہ رحمہ جو اس دعرفانے دورے لطف فرما گئے دعا ہے کہ رب کریم اپنے رحمت صدقے حاجی صاحب دی بخشش و مغفرت فرمائے نیک انسان ہن بعمل انسان ہن ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی دے احکام دے تابع بزار کے گئے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب اپنے رحمتہ نصیب فرمائے بڑے مختصر ہی چند گالی میں آپنا عرض کرنے ہیں دعا ہی کہ رب کریم بندے آجز ہوں حق و صداقت بیان کرن دی توفیق اطاف فرمائے ارشاد باری تعالی حضرت انسان تو اپنے رب دے بارگاہ دندر پیش ہو اپنے والدین دے واسطے بھی دعا کر ولی المومنینہ اور جمی مومنین واسطے بھی دعا کر اور اللہ دی بارگاہ ارز کر کے مالک بغیر حسابوں کی طاقتی میرے والدین دی بھی بخشش فرمائے میرے نبی دی جمعی امت دی بھی بخشش فرمائے دعا عبادت ہے دعا رب دے نال راز و نیاز کرن دا نا ہے دعا دے ذریعے اللہ دورک و تعالی اپنے بندیانوں اپنے رحمت عطا کرتا ہے دعا مومن دا ہتھیار اور مومن دے واسطے سرمایا ہے ہر وقت ہر چیز دے ایک وقت مقرر ہے نماز روزہ حج زکاة جہاد یہ ارکان اسلام ہیں انہ دے واسطے وقت بھی مقرر ہیں انہ دے واسطے دن بھی مقرر ہیں لیکن دعا ایک ایسا عمل ہے جس دے واسطے وقت نو اور دن نو متعجن نے گیتا گیا فرمائے کہ حضرت انسان دعا مانا تیرا کم ہے تیرین دعا مانا قبول کرنا رب العالمین دے کام کچھ شرائط کچھ ضوابت کچھ اصول میرے پاک نبی علیہ السلام نے دعا دے واسطے مقرر فرمائے دعا مانا انبیاء علیہ السلام دے سنت ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے اس بات دوتے تاکی درشاد فرمائے فرمائے کہ لیڑا شخص اللہ دے حضور نہیں ماندہ سوال نہیں کردہ اللہ برک و تعالی اس تو بے نیاز ہوئندہ ہے اپنے رحمت اللہ اس تو چاہ گھندا ہے جڑا بندہ اللہ دے ذات تو دعا نہیں ماندہ سرکار تو عرض گیتا گیا کہ حضور دعا دے آدھا ورشاد فرماؤ دعا دے طریقہ سانو محیہ فرماؤ عمومی طورتے یہ جملہ سنتے ہیں کہ دعا عبادت ہے لیکن بندے نو عبادت دے والت آونا چاہیدہ ہے بندے نو عبادت دے صلیقہ اور طریقہ آونا چاہیدہ ہے یہ سوال میرے پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ رسالت مابد اندر عرض ہویا کہ حضور ارشاد فرماؤ کہ دعا مند آدھا کیا ہے دعا مند صلیقی اور طریقہ کیا ہے تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ فرمایا کہ ہر شخص دی دعا زمین اور آسمان دے درمیان معقوف ہو ویندی ہے معلق ہو ویندی ہے لیکن سرکار نے فرمایا کہ جس دعا دنال جس دعا دنال درود رسول شامل ہو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ او دعا کی نئی معلق نہیں رہا دیا فرشتے اللہ دی بارگاہ جہازے رہوندے ہیں عرض کردے ہیں مالک دعا لے کے آئے ہیں سکھنیاں دعا لے کے نہیں آئے تیرے پاک نبی دا درود بھی نہ لے کے آئے ہیں دعا دے اندر درود پاک مشامل کرنا اے دعا دے قبولیت تسبب ہے او دعا کی نئی رد نہیں رہا دی میرے پاک نبی علیہ السلام نے دعا دے آداب دے متعلق دعا دے قبولیت دے متعلق اس دے مستجاب ہوں اور دے متعلق سرکار نے فرمایا کہ لَا جَسْعِدُ مِنْ حُشَيَنْ حَتَّىٰ تُسَلِّ کوئی شخص بھی جب دعا دے اندر درود پاک مشامل کردہ ہے فرمایا کہ فرشتے اللہ دی بارگاہ جہاز اس بندے دی دعا نو لے کے حاضر خدمت ہوندے ہیں عرض کردے ہیں مالک دعا میں بھی لے کے آئے ہیں تیرے پاک نبی دا درود بھی نہ لے کے آئے ہیں تو ساڑی دعا بھی درود تِنال مکمل ہے اور حتیٰ کی ساڑی نماز بھی درود تِنال مکمل ہے ساڑے اختلافات اپنی جگہ تے ہنفی اور شافی دے اختلاف اور مالکی اور حملی دے اختلاف اختلافات احمد دے دور دے اندر رہے پھر اختلاف امت دے اندر آئے اختلاف بھی ایک حسن ہے اگر اس دے اندر انتشار و شدت پسندی نہ ہو لیکن جملہ سیمات فرماؤ ساڑی نماز بھی دعا دِنال مکمل ہے ساڑی دعا درود بھی دیران مکمل ہے ساڑی نماز بھی درود تِنال مکمل ہے اور ساڑی دعا بھی درود تِنال مکمل ہے حدیث بخاری جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فرض ہوئی آپ جاندے ہو کی بلا اسلام دے پانچ رکن ہیں اسلام دے چار رکن مدنی دورج فرض ہوئے اسلام دے حک رکن نماز مکی دورج فرض ہویا سرکار گئے مکانو لا مکان دے سیر کرن صدرت المنتحہ کعبہ کا حسین اللہ تعالیٰ نے اپنے شان دے مطابق اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے ذات مسحر کرائے سرِ عرش بھی سرکار نگاہ نبوت دنال دیکھ کے آئے سرِ فرش بھی حضور نگاہ نبوت دنال دیکھ چکے تو قدرتِ مظاہر اور مناظر ڈیکھن تو بعد حضور واپس تشریف فرما ہوئے سرکار نے اشارت فرمایا فرمایا کہ میرے رب نے میری امت واسطے دو خاص چیزیں میں نے اطا فرمایا ہے کیڑیاں چیزیں فرمایا کہ ہک تو توفہِ صلاة یعنی کہ توفہِ نواز اللہ نے میری امت واسطے میں نے اطا فرمایا اور پھر حضور نے اشارت فرمایا کہ دوسری شئے حق کے شفاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت واسطے میں نے اطا فرمایا ہے حق کے شفاعت بھی سرکار نو نصیب ہویا اطا ہویا اور توفہِ صلاة بھی حضور دی ذات نو اطا ہویا اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز دی فرضیت جب ہو چکی فرضیت تو بعد اتہیات دی حالت دی اندر جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے سوال ہویا ابو خاری اور مسلم دی حدیث پاک جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمرویات سوال کیتا گیا بقیدہ حضور ارشاد فرماو دسو اصا اتہیات دی جبانے ہیں ساڑھی آخری جڑی اتہیات دی تسبیح ہے اصا اوندے ویچ جتا شہد دی حالت دی جبہ کے اصا فرشتیاں دوت سلام بھیجینے ہیں کیا ساڑھا یہ فرشتیاں دوت سلام بھیجنا ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ بھی ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عادت کی بریائی اے ہے اور اللہ دے فرشتیاں دی سنت اے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی صالحین دوت سلام بھیجیندہ ہے اور اللہ دے فرشتے بھی صالحین دوت سلام بھیجیندہ ہے لہٰذا تُسا بھی صالحین دوت سلام بھیجو جملہ سیمات فرماؤ مقامِ صالحیت حضرت نور شاکرندر علیہ رحمت ایمِ سرباردِ سائدِ وچ بیٹھے ہیں سام کوئی دور کونی سے مقامِ صالحیت اتنا بلند ہے لوگانوں تا قدر کونی نا ولایت دی تصوف دی حقیقت دی شریعت دی فرمایا کہ مقامِ صالحیت اتنا بلند ہے اللہ بھی سلام بھی جہدہ ہے صالحین دوتے رب دے فرشتے بھی سلام بھی جہدہ ہیں صالحین دوتے اللہ آپ کو جزا دے اللہ سب کو جزا دے اُن جملہ سماعت فرماؤ صالحین دہ مقام دے بے شک لوگ نا منج کے چراغاں کریں قبرستان بانکے لوگ نا منج کے موت آنو یاد کریں لیکن فرمائے کہ اے بندہِ مومن مقامِ صالحیت اُتے پہنچنے والا رب دہ نیک بندہ ساڑھا ایمان اور یقین اِی جملہ محض رسمی نہیں میں کوئی گال بھی رسم دے دہرج نہیں کردہ اِن میرے مزاج دے خلاف ہے میں اپنے پورے تیقن دے نال ارز کردہ بھی یہاں جس تنفذ دے اجگر خانی ہے اُو بھی شخص مقامِ صالحیت دوتے فیضی آدھا جہاں ساری زندگی شریعت دے حکام دا خیار رکھا جہاں ایک لمحہ خدا دے یاد دے وچھ خدا دے خوفی گزاری ہوئے اُن دے صالحیت دے وچھ شک کو نہیں اَسَا لوگاں تو سند نہیں گھننے کہ حضر صاحب سند لے اَو جملہ سیمات فرماؤں واپس چلو مضمون دے طرح حضور تو عرض کی تاگیا سرکار دس ہوتا سئی اَسَا سالحین دوتے سلام بھی جینے ہیں اَسَا فرشتیاں دوتے سلام بھی جینے ہیں کیا فرشتیاں دوتے سلام بھی جنے ہیں میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا فرمایا کہ تُسَا اللہ تبارک و تعالیٰ دی عادت نو اختیار کرو راب دے فرشتیاں دے سنت نو اپناو کیا سنت ہے فرمایا کہ اللہ کریم بھی سالحین دوتے سلام بھی جیندہ ہے تُسَا بھی سالحین دوتے سلام بھی جو وقت نہیں میں تقریباً دس منٹ دیوا کی گفتگو کرنی ہے آپ پڑھو قرآن سورت یوسف نو اٹھاؤ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اِمیں مسئلہ دوتے تشریف فرما ہوئے ہون اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت بھی عطا فرمائی اقتدار بھی عطا فرمایا بادشاہت بھی عطا فرمائی اور اس تُسَا